جی اسلام علیکم ناظرین آج ہم آئے ہیں ریبر لینڈ دبائی اور بہت راشتہ ہے آج ایتہ دوسرا دین ہے ترو ہے ہاں جی اور پاکستان میں پہلے دین ہے بالکل اور ادھر بہت مشکل سے پہنچے ہیں بہت راشتہ تو انشاءاللہ چلتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا آگے کیا ہے کیا نہیں تو اندر چل کے پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہے دیکھیں ذرا یہ پورے جو مارڈ کی جو نا سکوٹی آگی ہے انٹریس بہت راشتہ ہے تو اتنا راشتہ دیں کہ ہمیں بھی کچھ تجازت ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اندر کیا ہے لیکن انشاءاللہ یہ پتہ اندر چل کے ہی جا کے میرے لگنے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اس کی اتنی ٹکٹ ہے اور پھر بھی اتنا راشتہ ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دبائی میں رہا کے پورے یورپ کا جو ہے نا انہوں نے بنایا ہے یہ پوری سکریٹ جو جیسے یورپ کی بنائی ہویا سپین کی پورا جو ہے نا انہوں نے یہ ایک طرف بنایا ہوا ہے پورا یورپ کا اور دوسری طور جو ہے وہ پورا بسر کا جو بنایا ہوا ہے اور جو بھی ان کی صحابت ہے تو ابھی ہم یہ ادھر بنا رہے ہیں سپین والی سیڈ پر تو یہ دیکھیں یہ پورا جو ہے نا سپین کا یورپ کا جو ہے نا یہ بھی بلکل کلچر وہی اسی طرح کا یہ دیکھیں ابھی ان جی یہ دیکھیں پورا جو ہے نا یورپ کی جو صحابت بنا وہ دکھائی گئی ہے پورا ہوئی کلچر بنا ہوا ہے بہت زبردست جو لوگ یورپ سے ہو کر آئے ہوئے ہیں تو وہ بلکل محبوبی صحیح سمجھے ہوئے ہیں لیکن پورا وہ جیسے وہاں کی جو سٹریٹ ہے جیسے یہ ٹائل لگی ہے چھوٹی بلکل ایسے ہی دیواروں کا بھی پورا جو نا 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 نظام یہی بنایا ہوا ہے کوئی بھی جو بندہ یورپ میں گیا ہو گا تو وہ اس کو ایک تھوڑی دیر کے لیے تو یہی رہا ہے کہ بلکل میں ادھر کسی سپین میں فرانس میں یعنی کیا گھن رہا ہوں بہت زبردست جو ہے لیکن ادھر گرمی بہت ہے آج آج عید کا دوسرا دین ہے لیکن گرمی کی وجہ سے جو ہے نا ہر بندہ جو بھاگ رہا ہے یہاں سے یہ اگر سردی کا موسم ہو تو بہت مزہ یہاں آنے والا ہے یہ میرے سٹیڑ سامنے اگر کیمرہ مند دکھا سکے سامنے سامنے دیکھیں ذرا یہ پورا فرانس کا جو ہے نا ایک وہ شہر چھوٹا سا جو دکھا رہے ہیں دیکھیں نمان بھائی یہ آپ بتائیں ذرا سعودیہ میں بھی ہم نے کافی ادھیں جو ہے نا گزاری ہیں تو وہاں تو مکہ اور مدینہ کے بعد کوئی اور چیز آپ کو لگی ہو اچھی تو بتائیں ذرا سعودیہ ہم نے کافی ادھیں گزارتے ہیں زندگی ساری میں کافی ادھیں گزارتی ہیں لیکن رولتے گئے ہیں اور چس بڑی آئی ہے سوڈیا آپ یہ چس لینے کے چکر میں ہم دبائی آگئے اور اس وقت ہم مجود ہیں دبائی کے ریور لینڈ میں اور اور ایک ایک جو بئیس پلیس ٹو وزٹ جو بندہ بھی دبائی ہے تو وہ اس پلیس کو ضرور وزٹ کریں اس وقت ہم ایک ان کا پارٹ ہے فرانس کا تو ہم اس کے اندر مجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایرد گیرد رائی لکھر پر سٹریٹس کو انہوں نے اس لحاظ سے بنایا گیا جیسے فرانس میں موجود ہیں تو آپ کو لگتا ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اس پارڈ میں ہے جیسے آپ کو فیل ہوتا ہے جیسے کہ فرانس میں ہے تو بہت ہی مزید کی چیز ہے جی بہت بہت انجوائی کر رہے ہیں ہم یہاں پہ آکے اور بلکل فیلنگ ایسی ہی ہیں جیسے آپ فرانس میں موجود ہوں تو اس طرح کہ یہاں پہ دو تین اور بھی پلیسز ایک انڈیا ہے ایک فرانس ہے اور ایک شاید یوکی یا امریکہ سو انشاءاللہ آپ کو ہم باقی پارٹس کی مسائر کروائیں گے لیکن اس وقت آپ دیکھیں میرے پیچھے بہت خوبصورت قسم کا ٹری بلکل دیوار کے ساتھ سو آپ دے سکتے ہیں میرے بیکگرانڈ میں سو جو بھی لوگ دوئی ہیں تو میں ریکمنڈ کروں گا کہ اس پلیس کو ضرور وزٹ کریں تو انشاءاللہ آپ پوز انجوائے کریں گے تو آپ کو ساتھ سکتے ہیں مرے انشاءاللہ ہم آپ کو مزید چیزیں بھی ایسے ہی دکھاتے ہیں میرے پیچھے یہ پورا جو ہے نا ریل ویسٹیشن جو فرانس کا جیسے انہوں نے بنایا ہوا ہے ویسے ہی دیکھیں اس کا اوپر گوڑ بائے استلام اسلامی اخروج ایگزرڈ عربی میں اخروج اخراج یہ میرے سامنے میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو دیکھیں بہت زبردست جو بلکل آئے دیکھیں ٹرمینل بس کا ادھر گئے انتظار میں ہاں زبردست پورا ہم تقریبا پچھلے آدھے گھنٹ سے جرمی میں گھن رہے ہیں لیکن یہاں آئے ہیں سکون ہو گیا ہے کسی بھی مارکیب کسی بھی پلئے میں جائیں تو بڑا مزا آتا ہے لیکن آج اتنا اتنی یعنی کہ موسمی جرم ہے اور سب پسیل پسیلے ہوئے ہوئے ہیں اور آواز بھی نہیں کھلتی تو آئے آپ کو پیٹ دکھاتے ہیں اوہ فاللہ جی پڑے ہو ماشاءاللہ جی کیس کیا براہ بہتے ہیں کیا بہتے ہیں کیا بہتے ہیں ہاں ہاں یہ ہے وہ پل جو سپین اور جرمین کو ملاتا ہے ایسا یہ دبائی والے نے دیکھا ہوئے لیکن جو بندہ گیا ہوگا اس کو بھی پتہ چل گیا ہوگا تو ویسے جس نے دیکھا ہوگا تو وہ تو سمجھے گا یہ ریل ہے اگر ہم بتائیں نہیں تو خالی اس کی جو تسویر دیکھیں تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ یہ دیکھیں یہ فراغ ہیلو مسٹر مسٹر نو مان کم ہیر یو ٹیل می فرانس بانک فرانس کا بندہ نکلا یہ تو یہ پاکستانی بندہ نکلا ہے لیکن آپ کو وہ تمام چیزیں بتائیں کہ جو آپ کے فینج بندہ بتا سکتا ہے آپ پوچھیں کمینٹس میں آپ کو کیا 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 سوالات ہیں انشاءاللہ ہر سوال کا صحیح صحیح جواب دیا جائے گا تو دبائی والے نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ریبر لائن کے اس حصے کو سجایا ہے تو ان کو انشاءاللہ ان کو انشاءاللہ ٹین میں سے ٹین نمبر دبائی والوں تو اسے شاہ گئے ہو آپ کے دبائی آنے کے کتنے آپ کہتے ہیں پیسے کتے پوڑ ہو گیا آپ اب کافی عدد پیسے کچھ زیادہ اوپر ہو گئے ہیں کیونکہ آتھی تو ان کو نہیں دے کہ جاؤں گا بڑا خرچک رہا ہے انہوں نے بڑا خرچک رہا ہے آج اگر آپ یہ نہیں نیچے ہیں بڑا آپ اسٹرکچر دیکھیں سٹریٹ کا تو یہ بھی سین اسی جاں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لائیڑ رائٹ اور لیفٹ پہ کچھ گریریہ ہے اور یہ بریج جو ہے دوسری طرف جا رہا ہے خوشتہ نظارہ بہت ہی خوشتہ نظارہ بہت ہی خوشتہ نظارہ دبائی کا پارٹ لیکن لگ ایسے رہے جیسے کہ آپ حقیقتل یورپ کے کسی حصے میں موجود ہیں سو اب جب بھی آئیں تو دور زور آپ اس ریولینڈ کو بزر کریں تو انشاءاللہ نومبر اور دسمبر جیسے ہاں جی وینتر ہی ہوگا وینتر کو بھائیں گے تو آپ کو زیادہ اچھا فیل ہوگا کیونکہ وینتر جون کے لاسٹ ٹیز چاہ رہے ہیں تو اگر آپ نومبر دسمبر میں ہیں گے وینتر میں تو انشاءاللہ آپ اس کو زیادہ انچوائے کریں گے سو بہت شکریہ 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 میں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست خورم کیا بات زبردست زبردست to be a kickstart اور مائے آپ اسے پڑھیں کتے گزرے دیکھیں گے اور جیسلا لٹرے دیکھیں گے ڈیلیوٹی گوڛڈ تو اینجا لڑے دیکھیں گے ہمارے دیکھیں گے ڈیلیوٹی موسیقی 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 اور خاص کر کے بہت ہی ہم جو ہیں اس کے پوائنٹ کے بلکل قریب تھے اس کا اور بھی یہ نہیں کہ مزہ آیا حالانکہ یہ اتفاقیں بلکل بلکل یہ بہت بڑا زبردست اتفاق ہوا ہے تو نمانوے ذرا ایکسپلین کریں گے ناظرین جیسے کہ آپ نے خوبصورت نظرہ دیکھا آسمان پہ آسمان پہ ایک رنگ جو تھے بکھیرے کے کوسے قضا کے جو کہ یہ ہم اتفاق کریں ہی ہم اس پارٹ پہ آئے تھے اللہ بیانے ماری دعا سن لی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ دبئی آئے ہیں تو دبئی آنے کے ان کے پیسے پورے کروائے جائیں تو اس کے نتیجے بھی ہمیں یہ فائر ورکس دیکھا ایک خوبصورت نظرہ آسمان جو تھا اور رنگ برنگی روشتیوں سے کیا کہتے ہو اس کو بھار گیا بھار گیا تو بہت مزہ ہے جن سے دیکھ کے اور آپ نے بھی شکیناً کس نظرہ کے جو کی ہوگا تو اب آگے آئی سے چلتے ہیں اور یہ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بچے تھوڑے سے گھبرا ہو گئے تھے ڈر کے تھے ان کے خیال میں تھا شاید دشمن نے اٹیک کر دیا ہے اگر ان کے ماں نے ان کو فوراً بتایا کہ کوئی اٹیک اٹیک نہیں ہے یہ ایک فن ہے تو لہذا آپ اس کو فن لیں اس کے بعد بچوں کو تھوڑی سے تسلیف بچے تو پھر بچے ہیں اور بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں تو بچوں کو نہیں پتا نا کہ یہ فائر بانس ہوتے ہیں لیکن بہت مزہ ہے جی ہمیں بڑے کلوز لی اس اس مزارے کو دیکھا ہے بہت کلوز تھے ہم اس کے تو اس لیے ہم نے اس کو بہت طریقے سے جو ہے اس کو ویو کیا ہے سو آشتہ احساب ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کو اور بھی اسی طرح کی چیزیں انشاءاللہ بتاتے رہیں گے سو یہ ہے بریج کے اوپر جو ہیں ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہستہ ہستہ جو ہے ہم آپ کے مزید چیزیں بھی دکھاتے رہیں گے بہت شکریہ اور یہ انم نمان بھی آئی ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیسا لگا آپ کو اسلام علیکم بہت اچھا لگا بہت مزا آیا میں اور پہلے تو شروع شروع بہت گرمی لگ رہی تھی بٹ اب جیسے بچوں نے فائر ورکس دیکھے ہم نے دیکھے تو بہت انجوائی کیا اب ابھی ہم یہاں پہ یہ فرانس کا جو ویو بناو ہے یہاں بھی ہیں اب آگے انشاءاللہ دو جگہ اور ہیں یہاں پہ انڈیا گیٹ اور بھی ایک اور ہے ان ایڈر ون ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے تھینکی سو مارک میں کچھ بولنا چاہوں گا اب آپ سے کرتے ہیں کچھ کام کے باتیں بہت سارو تفریح ہوگی یہ بڑا ہم نے آپ کو دبائی دکھا دیا اب میں آپ کو کرتے ہیں کچھ کام کے باتیں پہلی بات جو ہے سب سے امپورٹنٹ انٹرنیٹ کے بارے میں انٹرنیٹ جو ہے یہ ٹائم ضائع کرنے کا سب سے بڑا ضروری ہے کبھی بھی آپ اپنا قیمتی ٹائم انٹرنیٹ پر نہ گزاریں اب یقین جانے نہیں جی فضول کام بہی کاسم صاحب اس کے بہت خلاف ہیں کاسم صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے پورا وعظ و نسیت دینا ہے پورا بیان دینا ہے پورا انہوں نے بلکہ مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نے فتوہ دینا ہے انٹرنیٹ کے خلاف کیونکہ میں مفتی نہیں فتوہ کوئی دے نہیں سکتا لیکن 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 کاسم صاحب ابھی خموش کریں کچھ بول نہیں رہے اس کا خموشی آپ انگلیس کا ایک فریز ہے سائلنس ہاف کونسنٹ تو وہ بول نہیں رہے اس کا مطلب ہے کہ نیم رضامان ہے تو تو فیملی نے بہت تنگ کیا جی مجھے بہت زیادہ تنگ کیا ہے مجھے فیملی نے تو اس وقت میں بھاگ کے میں یہاں پہ آیا ہوں تاکہ میں تھوڑا سا چل مار سکوں فیملی میرے پچھے پچھے تو یہ فیملی نہیں یہ فیملی ایسی ہے جس کو ہم دکھائیں گے سب در جائیں گے تو اس لئے ہم آپ کو فیملی دکھائیں گے کربونی یہ میرے پہ ڈیک ہونے والا ہے آپ دیکھیں ماظرین یہ بہت لوگوں کا سارا ڈیک ہوا ہے اس چلی پہ دے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کتنے کے لوگ ہیں تو پھر ہم آپ کو ملاتے ہیں ایک بہت بڑے جادوگر سے آئیے جادوگر صاحب یہ ہے فرید دین جی فرید دین صاحب کیا سا لگرے گے یہ بڑا آسا ہے اس نے بڑا آسان ہاں ہم لوگ بھوپے پہ گئے ڈیلئر کر لے اس بڑے نے سب سے زیادہ چکر لگائے بشے کے تقریبا دو تین منہ کھانا ضائع کیا چار باش اب مان کھانا گا کھا 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 بھی اور جب گھر واپس ہے اس نے کہا جب نے مازہ نہیں آیا اللہ اس کی بچوں کے باتوں سے انہیں ہم آپ کو دوسرے بچے سے ملاتے ہیں اے شروع شروع کمیر اے بات اٹھا ہاں شروع جی کیسا لگا جی آپ کو ریفر لینڈ اچھا کتنا اچھا سب سے جگہ کیا چیز بسند ہے جی مہدے ایسی مولی جگہ سو یہ بچہ بھی دھوڑا سال لکھل آیا جی ایسی بلا اس کو جی ایسی مولی جگہ بسند ہے جی اب تیسرا بچہ ہے جی زافا یہ جگہ آپ کو کیسی لگی ہے نا یہ بچہ بھی گندہ ایک اور آنڈا گندہ اب آئیں گے آشیر صاحب آشو بھائے آشو بھائے آشو بھائے آشو بھائے آپ ہمارے پاس ہیں ایک بہت بہت محضز بند ہے جی چیف گیسٹے دبائی کے مشہوروں میں روح شخصی ہے جناب قاصم اطبال صاحب آئیہ آپ انتوں کو بھائتے ہیں یہ ہے اسلام علیکم ادھر کے کلچر جو انہوں نے کلچر بنائے ہوئے اس کو آپ نے جوائے کریں اس کے علاوہ یہ چیز ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بنا ہوئے ہیں ہم سے دیکھتے ہیں لیکن اس کو آپ دیکھیں کلچر کیسا بنا ہوئے یہ چیز ہے کلچر جو ہے یہاں کا بہت بسند ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کہ بہت انقریب یہ آپ کو ڈنک کی لگاتے ہیں سمجھل در کے راستے جائیں گے یہ بہت انشاءاللہ آپ کمارے سعادی ہوں گے بہر جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے بھی کہاں گے انشاءاللہ بہر جائیں گے جی ناظرین یہ دیکھیں پیچھے یہ ایک فرانس کی یونیورسٹی ہے بہت قدیم پرانی مطلب تھا تو اب بھی نام میں اس کا بول گیا ہوں تو اس کے لیے نہ جانا پڑے گا نیچے اس کے سامنے جو اس کا گیٹ ہے میں اس کے اوپر لکھا ہوگا لیکن اب بھی جائیں ادھر جانا جو ہے بہت دور ہے تو آپ ادھر سے ہی بھی اس کو ذرا چیک کریں یہ دیکھیں یہ پورا ان کا چرچ کا جو سسٹم ہے نظام بلکل وہ بنا ہوا ہے یہ بلکل انہوں نے نا جو یہ تقریبا کوئی بیس پچیس کنال کا جو ایری ہے نا اس میں پورا جو کلچر ہے نا وہ یورپ کا دکھایا ہوا ہے اور بہترین یعنی جو نظارہ ہے اس کا تو یہ اگر یونیورسٹی میں نیچے جاتے ہیں تو ہمیں بہت زمبا چکر پڑے گا اس کے نام پہ لے لیکن یہ دیکھیں یہ جو نا ہے یونیورسٹی جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں مجھے آپ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نمان بھئی اور انکر اسلام سب کچھ آپ کے ایکسپلین کر چکے اتنا مزے گا یہ ہے نا ریور لینڈ مطلب بہت ہمیں مزہ آیا ہے یہ ہم بریج پاس کر رہے ہیں لیکن گرمی شدید ہے لیکن اتنا مزہ آ رہا ہے کہ ہمیں گرمی فیل بھی نہیں ہو رہی اب ہم کدھر جا رہیں گے تو مجھے بھی نہیں پتا بہت مزے گا ہے اور یہ یہ میتب ہے ہم سائنٹو نیوہ لینڈ میں ضرور وزٹ کریں ہمیں گے تو میری لیوہ لینڈ میں دیکھیں کسی بڑا محل ہے محل نمائے یعنی یہ کوئی سمجھ لے آپ یعنی یہ پوری یورپ کا جوانہ بنایا ہے میں نے پورا نظام یہ پوری پھول دیکھیں یہ دیکھیں پنچکی چل رہی ہے یہ بچے بہت زیادہ کر رہے ہیں تو یہ ہاں یہ تو یہ پورا جو ہے نا یہ اس سیڈ پہ جو ہے نا انہوں نے بنایا ہے وہ پورا یورپ اور اس کی جو لیف سیڈ ہے وہ پورا مصر کی جو ہے نا صاحبت بہت گئی گئی ہے تو وہ ابھی ٹائم ہو گیا ہے ختم ہم نے اس کا بہت وزر کیا ہے یہی بہت بڑا انہوں نے بنایا ہوا تھا تو انشاءاللہ جو نیکس ٹائم آئیں گے تو پھر جو ہے مصر کا جو بڑا ہے وہ در انشاءاللہ پھر اس کا وزر کریں گے تو آج ہم نے سمجھے یورپ کا کیا ہے فرانس جرمنی اور سپین کا یہ مکشر جو ہم نے ٹور کیا ہے اور بہت مزا ہے زبرزر الحمدللہ بھائی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے وانپس شدید گرمی تھی انجوائے بہت کیا مزہ بہت آیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے لوگ کتنا انجوائے کر رہے ہیں فریدودین کی اڈوائیس ہے کہ بھائی گرمیوں میں ادھر مت آنا یہ جگہ نومبر نومبر دسمبر میں آنے کی جگہ ہے یہ نومبر دسمبر میں آنے کی جگہ ہے اور یہ میرا ڈرس ایتا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت مزے کا ہے اور پھر انشاءاللہ یہ ولوگ بہت جلد اپلوڈوں کا کوشش ہوگی آج ہی یہ ولوگ اپلوڈ ہو جائے بہت سارے ولوگ پینڈنگ میں بڑے میاں ریکویسٹس بہت زیادہ آ رہی ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی تو مجھے میسیجز آتے ہیں ولوگ کہاں آئے ابھی تک آیا کیوں نہیں اسی طرح لائک کرتے رہیں سسکرائب کرتے رہیں اور آگے شیئر کریں اللہ حافظ تو بھائی ناظرین اب ہم جا رہے ہیں گوڈ بائی سی یو اگین ویسا یہ جگہ اچھی تھی ہم دوبارہ آ سکتے تھے ہمیں آئیں گے انشاءاللہ تو اب ہم جا رہے ہیں اب آکے جو نوٹی شوٹی کا ولوگ ہے وہ میں سمیات نہیں گری کیونکہ میرے مائک نہیں چل رہا اس کی بیٹری لو ہو گئی ہے پھر انشاءاللہ یہ ولوگ اپلوڈ ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کیا تھا کیا کیا نہیں لائک سسکرائب اور شیئر کیجئے گا ہمیں گے لائک سسکرائب ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ٹھیک